ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اپردہ کروں تجھ سے تو دکھاؤں گا تو تجھے لیکن وہ جو سب کو اس لیے دکھا دوں گا کہ وہ سب تیرے تفیلی بن کر کے دعوت کے لیے ہیں وہ ہے نا امام نے اسی لیے تو کہا ہے کہ رضا بھی منتظر ہے نیکوں کی دعوت کا اس طرح سے کوئی شیر آپ نے فرمایا ہے یعنی جس وقت تو دعوت ہو حضور کی خاص دعوت کھانے کی دعوتیں تو بہت ہوتی ہیں دیدار کی دعوت ہوگی اور حضور علیہ السلام خدا کا دیدار کریں گے تو حضور کے تفیلی بن کے گلام پیچھے پیچھے جائیں گے تو حضور کے صدقے میں ان کو بھی دیدار نصیب ہو جائے گا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو غصے سے دیکھا اس کے ہاتھ کاپنے لگے ہاتھ کاپے تلوار چھٹ گئی لیکن اس سے پہلے ایک بات یہ ہوئی کہ اس یہودی نے حضور سے پوچھا کہ اے محمد تلوار میرے ہاتھ میں اور اب میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا تو حضور کی زبان پہ میرا اللہ بچائے گا اور اس کو دیکھا اور اس کے ہاتھ کاپ گئے جب یہ آپ نے سنا جب اس کی تلوار گیری نا تو حضور اٹھے اور تلوار اٹھائی اور اس پہ تلوار تان دی فہر میں اب بتا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے قریب ہیں آپ کے سوہ کون بچا سکتے یعنی گصے کی حالت میں بھی انصاف سے کم اس پہ جتنی تلوار اٹھائی تھی حضور نے بھی اتنی اٹھا کر کے بس انصاف قائم رکھا دیکھو یہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو جواب دیا میراج کی شب تین چیزیں نجات کی طرف لے جائے گی ایک تو اللہ رب العزت کی خشیت تنہائی میں اور سب کے سامنے دوسرا تنگ دستی میں اور تونگری میں میانہ روی اور گصے کی حالت میں بھی جو ہے انصاف سے کام لیا جائے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ درجات کی بلندی کیسے ہوگی اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند کیسے ہوں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمای یہ بھی تین باتوں سے درجات کی بلندی ہوگی پہلے نمبر پہ کھانا کھلاو آقاہ فرماتے ہیں کھانا کھلاو درجات بلند ہوں گے شبہ میراج حضور فرشتوں کو جواب دے رہے ہیں اور کب یہ ان مسائل پر فرشتیں چار ہزار سال سے ڈسکس کر رہے تھے بیعث کر رہے تھے ان کو جواب نہیں مل پا رہا تھا اور حضور علیہ السلام ان کو یوں ہی جواب دے رہے ہیں کھانا کھلاو درجات بلند ہوں گے اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا غریب کو کھلاو کیا امیر کو کھلاو کھانا کھلانا پسند ہے کھانا کھلاو غریبوں کو کھلاو تو بھی درجات بلند ہوں گے زیادہ بلند ہوں گے امیروں کو کھلاو تو بھی بلند ہوں گے اسی لئے ہم سننیم بہانے ڈھونٹے کھانا کھلانے کے امام جعفر کی باعث میں آ جائے تو کنڈے کی نیاز کر کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن حضور نے فرمایا کھانا کھلاو تو درجات بلند ہوں گے گریب نواز کی چھٹی آ جائے تو کھانا کھلاتے ہیں بڑے پیر صاحب گوہس پاک کی گیارویں آ جائے تو کھانا کھلا درجات بلند ہوں گے حضور نے فرمایا اچھا بعض لوگوں کا موقف یہ ہے مولانا ایک کام کریں نہ یہ اٹھا کر کے گیارویں کے چھٹی کے بائیسویں کی پیسے مدرسے میں بیج دیں بچوں کو کھلا دیں میں کہتا ہوں انکار نہیں ہے بلکل بچوں کو بھی کھلائیں لیکن سب مدرسے میں ہی جائے گا کیا مدرسوں کے علاوہ بھی تو کوئی دین ہے مدرسوں کے سوا بھی تو دین ہے اگر ہر چیز مدرسے کے بچوں کو دی جائے تو یہ قوم کے جو گریب لوگ ہیں ان کا کون پرسانے آ لگا ہر گریب تھوڑی مدرسے میں ایڈمیشن لیتا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے گھروں میں سال بھر تک کبھی پوریاں نہیں پکتی جن بزرگوں نے بھی اس چیز کو رائچ کیا پوریوں کو اللہ ان پر رحمت فرمائے کہ کم از کم سال بر جن گریبوں کو پوریاں نہیں ملتی ان کو امام جعفر صادق کے صدقے میں مل جاتی ہے سال میں ایک مرتبہ وہ کیسے کھاتے ہیں کتا خوش ہو کر کھاتے ہیں یہ تو کھلانے والے جانتے ہیں ہمیں پتا ہے جب ایک گریب آتا ہے تو وہ کتنی خوشی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی چاہتا ہے تو لوگوں کو کھانا کھلا لیکن اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے کچھ بچوں کے ذہن میں سوال آئے کچھ ہمارے چھوک رہے ہیں سوچیں بچے سوچیں کیونکہ بچوں کی عقل کم ہوتی چھوٹی ہوتی کہ ٹھیک ہے حضور نے تو کھانا کھلانے کے لئے کہا پھر آپ فاتحہ اس پہ کیوں کرتے ہیں میں کہتا ہوں فاتحہ اس لئے کرتے ہیں کہ حضور ہی نے فرمایا جس کھانے پہ قرآن پڑھ دیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے سبحان اللہ اس میں برکت ہو جاتی ہے اس لئے تو ایک کلو نیاز بنائیں تو اس میں درجنوں لوگ کھاتے ہیں تبرہک کے طور پر تقسیم کرتے ہوئے کھاتے ہیں ٹھیک ہے بڑی برکت ہو جاتی ہے اور اللہ کے رسول نے دوسرا فائدہ بھی بتا دیا ایک تو قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کھانے پر قرآن پڑھ لیا جائے پھر اس کھانے کو شیطان کبھی نہیں کھاتا تو چونکہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاو تو ہم اس تصور کے ساتھ کھلاتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کہا کھانا کھلاو تو ہم آپ کے وفادار مومنوں کو کھلائیں گے یا رسول اللہ ہم اندر شیطان کو کھانے نہیں دیں گے اور حضور نے کہا جس کھانے پر قرآن پڑھ لیا جائے اٹھا کے دیکھیں حدیث ہے صحیح ہے سیائے ستہ میں موجود ہے یہ حدیث کہ جس کھانے پر قرآن پڑھ لیا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا اچھا آپ پھر یہ بھی کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی ضروری آگے رکھ کے پڑھنا آگے رکھ کر کے قرآن پڑھنا کہاں سے ثابت ہے کہ آگے رکھ کر کے قرآن پڑھا جائے ہم کہتے ہیں آپ اس پر ایمان رکھتے ہو کی نہیں رکھتے ہو کہ حضور علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے حضور علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے کی بغیر بسم اللہ کے کھاتے تھے بولو بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے تو حضور علیہ السلام بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کی نہیں تو حضور علیہ السلام جب بسم اللہ پڑھتے تھے تو قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا آگے رکھ کے پڑھتے تھے یا پیچھے رکھ کے پڑھتے تھے ارے بلکہ حضور علیہ السلام تو کھانا رکھ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے تھے اس پر حدیثیں موجود ہیں آئیے صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں اور وہ حدیث پڑھتا ہوں جس میں ملیدے کا ثبوت ہے حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے اس لیے کہ میں ان عنوانات پر تقریریں نہیں کرتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ عوام کے جو مسائل اہم اس پر گفتگو ہو لیکن کبھی کبھی نفل باتوں پر بھی گفتگو ہونا چاہیے اگر کوئی نکار کرے تو کم سے کم اس کو مل جائے دیکھو حضور علیہ السلام تو وہ تصدیم موقع ہے جنگ تبوک کا کہاں کا موقع ہے جنگ تبوک کا تبوک کا موقع ہے تبوک کے موقع پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ بہت بھوک لگے حضور کچھ نہیں ہے سرکار نے موقع ہے جس کے پاس جو ہے لے کر کیا ہو تو کیا وہ کوئی ستو لائیا کوئی خجور لائیا حضور علیہ السلام نے ستو ہی منگوایا خجور موقع ہے ستو ابھی آپ نہیں جانتے جو نئے نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا لیکن وہ جو گہوں کا جہوں کا اور ڈالوں کا سب مکس اس کے اندر پوٹتے ہیں تو اس سے بنتا ہے ستو اور اس میں شکر یا گوڑ ملا دیتے ہیں ابھی لیکن اس وقت اس میں جو چیزیں ملائی جاتی تھی بارحال تو کوئی ستو لائیا کوئی خجور لائیا اور کسی کے پاس گھی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سب کو مسل لیا اور مسل کر اس میں گھی ملایا اور گھی ملا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کیا اللہ اس میں برکت اتا فرما تبوک کے موقع پہ حضور نے صحابہ کو ہاتھ اٹھا کے اللہ اس میں برکت یعنی فاتحہ والا ملیدہ کھلا سبحان اللہ سیرت النبی کے اندر یہ واقعہ دکھانا اپنا کام ہے اپنی ذمہ داری ہے اب آپ مجھے بتائیں جب حضور صحابہ کو ملیدہ کھلاتے تو آپ انکار کیوں کرتے ہیں آپ نے کیوں کرنا انکار امت کو متحد کرو جو حضور نے کیا کرنے دو ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے یا باجب ہے ہم یہ نہیں کہتے ایک نفیل عمل ہے کوئی کرتے ہیں تو کرنے جیسے کہ مغرب کی سات رکت پڑی جاتی ہے تین فرض ہے دو سنت ہے دو نفیل ہے تو جو نفیل پڑتا ہے اس کو روکتے کیوں ہو اگر کوئی چلا جائے تو اس کو تانہ نہ مت دو کہ تُو کیوں گیا کیوں پانچ پڑھ کے بھاگا تُو تجھے دو پڑھنا چاہیے تھا جو یہ کرے وہ بھی ظلم کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ نفیل پڑھنے کے لئے جب اللہ رسول نے زور نہیں دیا تم کیوں زور دیتے ہیں اس کو نفیل کہتے ہی اس لیے چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے تو جو پانچ پڑھ کر کے چلا جائے تم اس کو تانہ مت دو گالی مت دو لیکن جو بندہ پڑھے اس کا مزاق بھی مت اڑاؤ کیونکہ نہ پڑھنے والے سے پڑھنے والا بہتر ہے کیونکہ وہ پانچ پڑھ کے چلا گیا نفیل کے سواب سے محروم رہا لیکن جو سات پڑھ رہا ہے بلکہ نو پڑھ رہا ہے گیارہ پڑھ رہا ہے نفیل کی کسرت کر رہا ہے اللہ اس کو سواب تم سے زیادہ عطا کرے گا پانچ پڑھنے والے سواب سات والے کو ملے گا سات والے زیادہ سواب نو والے کو ملے گا نو والے زیادہ سواب گیارہ والے کو ملے گا جتنا پڑھتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا تو یہی بات ہے جو لوگ نہیں کرتے ہم ان کو گالی نہیں دیتے تانہ نہیں دیتے ان کو چڑھاتے نہیں لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ان کو منع بھی نہ کیا کریں نفیل کامیں کرتے ہیں تو کرنے دیجئے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا